بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں ساحل خان ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئی فلو کا یہ مرد چل رہا ہے اور ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی کی آنکھ دکھ رہی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی دعا یا وظیفہ بتلا دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی یہ اس وقت میں ایک بیماری چل رہی ہے آئی فلو اور آنکھ کے اندر اس میں ہوتا یہ ہے کہ آنکھ جو ہے لال ہو جاتی ہے سرخ ہو جاتی ہے اور دکھنے لگ جاتی ہے درد ہوتا ہے آنکھ کے اندر اور اس سے پانی بھی بہرہ آئے اور یہ عام طور پر ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی کو یہ مرض لاحق ہے کسی بچے کو کسی گھر کے اندر بڑے کو عورت کو مطلب ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی کو اس وقت میں یہ بیماری لگی ہوئی ہے اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں دیکھئے ایک تو دعا ہوتی ہے ایک دعا بھی ہوتی ہے ہم کو دونوں پر عمل کرنا چاہیے صرف دعا پر اکتفانی کرنا چاہیے پہلے دعا کیجئے دعا کے ساتھ پھر دعا کیجئے دعا کے ساتھ اگر دعا کریں گے تو ہمارے لئے زیادہ موثیر ثابت ہوگی آئی فیلو یہ جو بیماری ہے آنکھ کا سرخ ہو جانا اور اسی طریقے سے آنکھ کے اندر سے پانی کا پہنا اور آنکھیں سوٹ جانا اس کا آنکھوں کے اندر درد کا ہونا اس کے لئے کچھ دعائیں ہیں میں پہلے آپ ازاد کو دعا بتلا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دعا بتلا ہوں گا اس کی جو دعا ہے بہت ہی معمولی قیمت کی دعا ہے لیکن بہت موثیر ہے وہ تجربے کی بھی ہے ہمارے گھر کے اندر اس کا باقاعدہ تجربہ کیا ہوا ہے پہلے دعا سن لیجئے آنکھ کے اندر آنکھ کے دکھنے کی جو دعا ہے اس کے اندر بہت سی دعائیں ہیں ایک تو میرا اپنا مجرف وظیفہ ہے جو میں عام طور پر ہر چیز کی بیماری کے لئے پڑھتا ہوں اور اس کے لئے بھی آنکھ کے جھاڑنے کے لئے بھی یہی میں عام طور پر وظیفہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سات مرتبہ سور فاتحہ آپ پڑھ لیں گھر کے اندر کسی کوئی بیماری ہو مثلا بچے کے اگر آنکھ دکھ رہی ہے تو گھر کے اندر کوئی بھی فرد سات مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدللہ حب العالمین پوری سورت سور فاتحہ سات مرتبہ پڑھنے سات مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ بچے کی آنکھ پر یا گھر کے کسی بھی فرد کی آنکھ پر جس کی آنکھ میں درد ہو یا جس کو یہ تکلیف اور پریشانی ہو اس کی آنکھ پر دم کر دیں انشاءاللہ سات مرتبہ دم کرنے سے تین دن تک آپ یہ دم کر دیں انشاءاللہ کے دریئے سے شیفایا بھی ہو جائے گی اور ایک آیت ہے قرآن کریم کی سور قاف جو 26 پر پارے کے اندر ہے سور قاف اس کی بائیس وی آیت ہے یہ دعا تین مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں یہ بھی مؤثر ہے اور یہ بھی انشاءاللہ اس کے دریئے سے بھی شیفا ہو جائے گی یہ دعایں ہیں یہ دعا کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کے ساتھ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل معمولی قیمت کر بیس روپے کی وہ دعا ہے آنکھ میں ڈالنے کا وہ ڈریپ ہے اور بڑا ہی مؤثر ہے وہ انشاءاللہ اگر ہم آنکھ میں ڈالیں گے تو اس کے دریئے سے میرے گھر کے اندر اس کا باقاعدہ اس کو استعمال کیا ہے اور آنکھ کے اندر ڈالا دو دن کے دو دفعے ڈالنے میں آنکھ بلکل صحیح ہو گئی یہ اس دعا کا نام ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیٹ نیسول این یہ نورنجی کلر کی ہوتی ہے نورنجی کلر کی بیٹ نیسول این یہ اس کا نام ہے اور اس کے جو ایم آر پی ہے وہ بیس روپے ہے صرف کسی بھی میڈیکل پر آپ کو یہ مل جائے گی یہ دعا آپ ضرور لینے انشاءاللہ دو سے تین مرتبہ آپ اس دعا کو ڈالیں گے اپنے آنکھ کے اندر آنکھ بلکل صحیح ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا وغیرہ بھی کر لیں جو میں نے آپ خیزات کو بتلائی ہیں انشاءاللہ اس کے دریئے سے دعا کے ساتھ اگر دعا کریں گے تو بہت جلد انشاءاللہ شفایہ بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ امت کے تمام بیماروں کو شفایہ تفرمائیں اور ہر طرح کی بیماریوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں فقط واللہ عالم